بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے دوستو سبھی دوست جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی سپیٹ سلوہنے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات سامنے آ رہی ہیں دوستو جہاں پر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے وہیں پر پاکستان کو کتنا پڑا مقصان ہوا ہے یہ سبھی جانتے ہیں پاکستان میں کچھ پیسے آ رہا تھے پاکستان میں کچھ روزگار چل رہا تھا لیکن سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی سپیٹ کام ہونے کی وجہ سے جو شدید متاثر ہوا ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگوں کے زندگی متاثر ہوئی ہے انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے کے وجہ سے بینکی کے نظام اور دوسرے آن لائن ورک سسٹم سارا کچھ بیٹھ گیا ہے پاکستان میں بھی روزگار پہلی بہت زیادہ تھی لیکن آن لائن سرویسز آن لائن قوم سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنے والے مختل لوگوں کے زندگی کا گزر بسر چل رہا تھا لیکن انٹرنیٹ کی سپیٹ سلو ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے جہاں پر پاکستان میں پہلے ہی پریشانیاں ہیں وہاں پر کمپنیز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پاکستان اور پاکستانی حکومت اور پاکستان عوام کا نقصان ہوگا آن لائن سرویسز دینے والی کمپنیز آپ پاکستان سے کوچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں کیونکہ وہ کسی حد تک تو نقصان پرداش کر سکتی ہیں لیکن پاکستان میں روز مدہ کے مسائل کے وجہ سے وہ جاتی ہیں کہ پاکستان میں کاروبار نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے اسے پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان میں آن لائن سرویسز کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا تھا اور پاکستان میں اچھے خاصے ڈالر آ رہا تھا لوگوں کا بزنس چل رہا تھا لوگوں کی روزی روٹی چل رہی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ 30 سے 40 فیصد سلو کرنے میں کس کا کیا کردار ہے اس پر جب مختلف حقام سے بات کی گئی تو کوئی بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا آئی ٹی کے کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ وائی فائی تو بلکل صحیح چل رہی ہے پی ٹی اے نے اس پر جواب دینے سے ہی معذرت کر لی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہتمیاتی تبدیل کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹریفک کے زیادہ رجان کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے لیکن کیوں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اس لیے پاکستانی حقام کو اس کا جواب دینا بنتا ہے اگر پاکستان میں یہی حالات رہے تو پاکستان میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں پاکستان میں بینکی کا نظام آن لائن سرپسز اور دوسرے چیزیں جو پاکستان میں بہت زیادہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آپ جہاں بھی جائیں گے تو صارفین آپ کو شکایت کرتے ہی نظر آئیں گے کہ نہ ہی کوئی وائس میسج آ رہا ہے نہ ہی کوئی ویڈیو تصاویر یا کچھ اپلوڈ ہو رہا ہے نہ ہی وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے لیکن یہ کب تک چلے رہے گا کوئی نہیں جانتا کوئی صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائر وائل لگانے کے وجہ سے سوشل میڈیا پر جو ہے اس کی سپیٹ سلو کر دی گئی ہے لیکن اس بات کی تصدیق کسی بھی پاکستانی ادارے نے نہیں کی اگر یہ ایسا ہے تو پاکستان کو مزید کرائیسز میں دھگیلا جا رہا ہے پاکستان میں اب تک تقریباً پانچ سو میلین سے زیادہ کا لاؤسز مختلف کمپنیاں کر چکی ہیں جس کی وجہ سے اب انہوں نے پاکستان سے گوش کرنے کا سوچ لیا ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستانی امام کا کتنا نقصان ہوا یہ تو وہی جانتے ہیں لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا پاکستان میں ان کرائیسز کی وجہ کیا ہے اور یہ کب تک چلے گا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ کرے کہ یہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے لیکن اگر فائر والد کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان دے ہوگا پاکستان میں سیکیورٹی کی بنیاد پر ہیڈنیٹ کی سپیڈ کو سلوک کرنا پاکستان کے لوگوں کا معاشی قتل ثابت ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی جن لوگ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ